بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے بول میں ایک بوٹی پڑی ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہیں تو اس کو ہماری زبان میں حرمل کہا جاتا ہے ابھی آپ کو صاف نظر آ رہی ہوگی تو آج میں آپ کو اس کے چند ایک خواست بتاؤں گا اس کو ہماری اور عربی زبان میں حرمل کہتے ہیں جبکہ فارسی میں اسپن پشتوں میں سپلنی بنگالی میں اسپن بغیرہ کہا جاتا ہے سندھی میں حرمل اور انگلیش زبان میں اس کو سیرین رو کہا جاتا ہے یہ بوٹی ایک جھاڑی کی طرح ہوتی ہے جو ایک فر سے تین فر تک بلند ہو سکتی ہے جبکہ اس کی جڑ سے بہت سے گھنے پتوں والی شاخیں نکلتی ہیں پتے دو انش لمبے بھی ہوتے ہیں اور دو انش سے تھوڑا سائز کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے خصوصیت ہیں اس کے پتوں کی یہ ہے کہ اس کے پتے نوکیلے ہوتے ہیں جیسے کوئی چیز چھپتی ہے اس طرح آگے سے ان کی کانٹے کی طرح نوکیلہ بنا ہوتا ہے اور پھول اس کو جو لگتے ہیں گول پھول ہوتے ہیں اس کودے کو اور اس کے پھول میں تین خانے ہوتے ہیں اور اس کے پھل کا سائی جو ہے وہ ایک چنے کے برابر ہوتا ہے اور تکم سیاہ کو اسپند سوختنی بھی کہا جاتا ہے یہ حرمل ہے اس کو اگر گھر میں جلایا جائے تو نظرِ بد جادو وغیرہ کے اثرات دور ہوتے ہیں اور جس گھر میں جنات وغیرہ کا سائیہ ہو لکڑیوں کی آب جلائیں یا کوئلے جلائیں اور جب وہ سرخ ہو جائیں آگ ختم ہو جائے کوئلہ بن جائے تو اس کی اوپر یہ حرمل تھوڑی سی ڈالیں تو پورے گھر میں صبح اور شام دو ٹائم اس کی دھونی دیں اور جنات اس کی دھونی کی وجہ سے چلے جاتے ہیں اور بسے رہے نہیں کر پاتے یہ اس کی خصوصیت ہے اس کی خوشبو بڑی عجیب سی ہوتی ہے بہت تیز خوشبو ہے اور اس کا ذائقہ بہت بدمزہ سا ہے بعض حکم آ کے نزدیک یہ گرم خوشک ہے وہ درجہ دوم میں گرم خوشک ہے جبکہ کچھ حکم آ کے آتے ہیں کہ درجہ سوم میں خوشک اور گرم ہے بہرحال حرمل کو خصوصی طور پہ کو اتباہ کی ماجون صفوف و خیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کافی طاقت دیتی ہے خانسی یا بلگم کی شکایت ہو تو اس کا استعمال اس بیماری سے بھی آپ کو نجات دے گا بلگم کو خارج کر دیتی ہے اور خانسی کو آرام دیتی ہے اس کے علاوہ یہ دماغی امراض سرہ لکوہ جنون نسیان ارکن نسا یعنی ازاق و گرمی پہچانے کے غیر سے یہ بہت اچھی اور مفید چیز ہے بیرے پن میں بھی یہ کافی اچھی چیز ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں اگر کوئی شخص بیرہ ہو تو اس کا صحیح بیجو کو صفوف بنائیں اس کو پانی میں ڈالیں جو شاندہ جس طرح ہم گھروں میں بناتے ہیں تو جو شاندہ جب بھن جائے تو اس کو ایک ڈراب والی بوتل میں ڈالیں اور دو تین کطرے آپ کان میں ڈالیں اس کو سنائی نہ دیتا ہو کہ اس کی آواز صحیح ہے بیرے پان کو اس کو مسئلہ ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو بیرہ پان بھی ختم کرے گی جبکہ عورتیں جو ہیں اپنے کچھ ایام میں اس کا استعمال کرتی ہیں تو وہاں بھی اس کے فوائد ہوتے ہیں اس کی مقدار صرف آپ دو گرام یا تین گرام استعمال کریں گے تو یہ حرمل جو ہے مجھون اسپن سختنی یعنی یہ نام اس کا لیا جاتا ہے اور اکثر دوائیوں پہ بھی لکھا ہوگا اور یہ وہ بوٹیا کے ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے اور اس کی ایک خصوصیت آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مچھر کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کو بھی بھگاتی ہے جنات کے مطلق تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جہاں صبح و شام اس کی دھونی دی جائے گی وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں اور بسیرہ نہیں کر پاتے ہیں تو ڈپریشن کا مریض کوئی بندہ ہو کوئی پریشانی ہو گئی ہو اس کو تو اس کا دھونی لے اللہ کے فصل و کرم سے اس کی دھونی لینے سے شفاہ ہو جائے گی یہ جڑی بوٹیاں ہیں ان کے خواست کچھ انسانوں کو معلوم ہیں کچھ کو نہیں معلوم ہیں مجھے بھی اس کی مکمل انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس بوٹی کا اگر آپ کو پودہ ملے تو بیجو بغیر اس پودے کو اگر آپ جلائیں اس کے اثرات ان بیجو سے زیادہ آپ محسوس کریں گے یہ نسخہ جو ہے یہ زفران کی گولیاں بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت مجرب دوا بنتی ہے چلیے میں آپ کو نسخہ بھی بتا دیتا ہوں زفران آپ نے تین گرام لینا ہے اصل زفران ہونا چاہیے اگر آپ کو سپین کا مل جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہے صرف تین گرام زفران اور یہ بوٹی ہرمل یہ آپ نے تیس گرام لے لینی ہے اور کشتہ ازراکی کسی اچھی کمپنی کا لے لیں آپ وہ صرف پانچ گرام ہوگا اور کشتہ فولات تین گرام جدوار خطائی دس گرام کشتہ زمرد دو گرام کشتہ بیزہ مرخ چھ گرام سنگ دانہ مرخ پچاس گرام یہ چیزیں آپ لے لیں ان کو الہدہ الہدہ پیس لیں تو اس کے بعد ان کو مکس کر لیں ان کو کھرل کرتے جائیں اور کشتہ بھی بعد میں ان میں ملا لیں اور ہر چیز کو اچھی طرح آپ اس میں مکس کر لیا جائے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ مکس ہو جائیں گی تو چھوٹے کیپسول ہوتے ہیں دو سو پچاس ملی گرام والے وہ لے لینے اور ان میں اس کو بھر کے رکھ لینے اور اس کا استعمال کس طرح کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ ایک کیپسول یعنی صبح اور ایک کیپسول شام وہ آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہتر ہے تو اس کی خصوصیت ہے کہ یہ قوت مردمی کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے کسی کو شوگر وغیرہ ہو بلیڈ پریشر ہو کولیسٹرول ہو تو اس کے لئے بھی یہ فائدہ مند ہوگی ہیں یہ دوائے جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل ہو تو کسی اچھے حکیم سے رابطہ کر لیں وہ آپ کو یہ دوائیاں بنا دے گا میں نسخہ دوبارہ دورا دیتا ہوں زفران تین گرام ہرمل تیس گرام کشتہ ازراکی پانچ گرام کشتہ خولات تین گرام جدوار خطائی دس گرام کشتہ زمرگ دو گرام کشتہ بیزہ مرگ چھ گرام اور سنگ دانہ مرگ پچاس گرام ان سب چیزوں کو علیدہ علیدہ پیس کے ایک ساتھ پھر وکس کر لینا ہے اچھی طرح اور جب یہ یک جان ہو جائیں سب تو اس کے بعد آپ نے چھوٹے کیپسول لے لینا ہے دو سو پچاس میلی گرام کے ان میں اس دوائی کو بھر کے رکھ لیں اور صبح اور شام ایک ایک کیپسول نیم گرم ایک پہو دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ شوگر والے بلیڈ پریشر والے کولیسٹرول والے مریضوں کو بھی کافی زیادہ فائدہ دے گی اتقوت باہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے اٹک شریف چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے انشاءاللہ اولی بار کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ